بڑھتے ہوئے وائیو پردوشن کے کارن واتورن دوشت ہو رہا ہے جس کا لوگوں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے لنگس اور ساس سے سمبندت بیماری کے مریج بڑھتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بھوپال کے جی پی اسپتال میں پی ایفٹی مشین لگائی گئی ہے اس سے مریضوں کو بڑا لاب ہوگا بھوپال کے جی پی اسپتال کے سیول سرجن راکیش شریو آستو نے بتایا کی ساس سے سمبندت بیماری کے لیے پی ایفٹی مشین لگائی گئی ہے اس مشین سے اب لنگس اور ساس سے سمبندت بیماریوں کی جانچ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی اور بیماری کو تدکال پکڑا جائے گا انہوں نے کہا کہ ساس کی بیماری سردی میں ادھک پریشان کرتی ہے اس سے بچنے کے لیے گرم کپڑے پہننا چاہیے اور تھنڈی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس لیے تھنڈ کے سیزن میں بڑھتی ہے جب موسم بدلتا ہے چھوٹی دیوالی بڑی دیوالی کے بیچ میں پولیشن ہوتا بڑھتا ہے تو اس میں اسمہ کے مریض زیادہ بڑھتے ہیں تو کچھ مریض بڑھے ہیں لیکن سب کنٹرول میں گھولانے کی بلکل بات نہیں ہے مریض تو بڑھے ہیں لیکن سب سویدہ ہیں اپنے پاس اپلند ہیں تو گھولانے کی بلکل بات نہیں ہے دیرے دیرے اب یہ تھنڈ رول بڑھے گی تو کنٹرول ہو جائے گا تو گھولانے کی بات نہیں ہے ٹھنڈ میں سانس کے مریض تھوڑا بڑھتے ہیں سانس کے اہلدے روگیوں کے مریض بڑھتے ہیں تو جب ٹھنڈ بڑھے گی تو جب بھی اہلدے روگیوں کو سانس کے مریض کو سادھانی رکھنے کی ضرورت ہے کہ گرم کپڑے جو اول لول بچے ہیں تو گرم کپڑے باقاعدہ پہنے ڈیگون کے مریض بھی اب دیلے دیلے ٹھنڈ میں کم ہو جائیں گے لیکن آس پاس اگر پانی رہتا ہے تو اس میں لاروہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس سمیں آس پاس دیکھیں کہ لاروہ ڈیویلپ نہ ہو پائے مچھا نہ رہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی